حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس بندے کے اندر یہ چار صفات پہی جائیں جس بندے کے اندر یہ چار باتیں خوبی والی پہی جائیں اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے اندر محل بنا دیتا ہے نمبر ایک پہلی صفت وہ شخص وہ شخص کون تھا شخص فرماتے ہیں جس کو کوئی نعمت دی گئی ہو تو اس نعمت کے ملنے کے بعد اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ نمبر دو فرمایا وہ شخص جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے کہے اشتغفراللہ یعنی اللہ سے گناہ کی معافی مانگ لیں تیسرا شخص تیسری صفت تیسری بات فرمایا کہ جس کے معاملے کا تحفظ لا الہ الا اللہ یعنی جس بندے کو کوئی اہم کام پیش آ جائے تو اس وقت اس نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اس کام سے اپنے آپ کو بچا لیا اور اللہ کے اوپر توقع اور بھروسہ کیا چوتری اور آخری صفت یہ ہے کہ جس بندے کو جب کوئی مسئبت پہنچے تو مسئبت کے پہنچنے کے وقت بجائے شکوہ کرنے کے شکایت کرنے کے نوحہ کرنے کے آہوزاری کرنے کے دوسروں کو سنانے کے ہائے میرا یہ نقصان ہو گیا فلا ہو گیا بجائے اس کے تو کہے تو جس بندے کے اندر یہ چار باتیں پائی جائیں اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر محل بنا دے گا بھل اور اب ہمارے مواصلے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے یہ چاروں صفات کا ہمارے اندر الٹا ہے اگر کوئی اللہ نعمت عطا کرے ہمیں کوئی نعمت اللہ دے دے ہم بجائے شکرانہ کے الحمدللہ کہنے کے تقبر کرنے لگ جاتے ہیں تقبر کرتے ہیں اور جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے بجائے اشتغفار کرنے کے اللہ سے معافی طلب کرنے کے اس گناہ کو ہم اس گناہ کی نصر و اشارت کرتے ہیں دیکھا ہے میں اتنا میں نے گناہ کیا ہے میں نے فلاں کی اتنی عزت کو یعنی کہ پامال کیا ہے بجائے معافی مانگنے کے ہم اس کے اوپر مسر ہو جاتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف فرما دے گا اور دوسرا جب کوئی اہم کام پیش آ جاتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہم نے کبھی لا الہ الا اللہ نہیں کہا بلکہ ہم جہاں دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں تو وہاں اللہ رب العزت کے ساتھ بھی رابطہ ہونا چاہیے دعائیں روحانی تعلقات اللہ رب العزت سے مانگیں اور دعائیں کریں تو اللہ رب العزت وہ اہم کام اچھا ہوگا تو اللہ آسان فرما دے گا اگر ہمارے لئے مسئبت کا سبب اللہ اس کو دور فرما دے گا اور جس وقت کوئی مسئبت پہنچتی ہے تو یہ تو آپ حضرات جہنتے ہیں خصوصاً گھروں کے اندر عورتیں اللہ معاف کرے جو کفریہ کلمات پکتی ہیں کوئی مسئبت پیش آ جائے نوجوان بیٹا فوت ہو گیا تو عورتوں کی زبان کے اوپر جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں ہائے یہ ابھی مرنے کے قابے نہیں تھا اس نے ہر چیز ابھی کھانی تھی اس نے اپنی زندگی گزارنی تھی اس نے اپنی زندگی کے مزے چکھنے تھے اس نے تو کچھ چکھا ہی نہیں ہے دیکھا ہی نہیں ہے اس نے کئی ہزار خوشیاں دیکھنی تھی اللہ نے اس کو لے لیا آئے تو یہ کفریہ کلمات اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہوتا ہے تجھے مجھے بہتر لگے نہ لگے لیکن اس لیے جب مسئبت پہنچے بجائے شکوہ شکایت کرنے کے کفریہ کلمات کہنے کے تو انہا لیلہ و انہا الہی راجعون کہیں اور اللہ رب العزت ایسے انسان کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر فرما دیتا ہے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق کریں